ہیلو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے ڈاکٹر مرسا خلیل فرم اینیولز نالج دوستو آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے گنٹیجیس اکدیمہ جو کہ ایک وائرس انفیکشن ہے اور زیادہ تر بکریوں میں اور بھیڑوں میں ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے سائنس دکھاؤں گا کہ کیا کیا علامات ہوتی ہیں اگر آپ کے جانور کو یہ بیماری ہو جائیں تو آپ کو کیا علامات نظر آئیں گی آپ کو اس کا علاج کیسے کرنا ہے اور اس بیماری کو اپنے فارم پہ آنے سے کیسے روکنا ہے اور اگر یہ بیماری آ جائے تو اس کا کس طریقے سے علاج کرنا ہے اس پہ تفصیل سے بات ہوگی اس ویڈیو میں پیارے دوستو کنٹیجیس اکدیمہ جو ہے ایک ایک ایکیوٹ ہے کنٹیجیس بیماری ہے یعنی کہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو ہو جاتی ہے اور یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور یہ ہائلی زونٹک ہے یعنی کہ یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے اگر آپ کے ایک جانور کو یہ بیماری ہو جائے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری دوسرے جانور کو بھی ہو جائے گی یہ ایک پیرا پاکس وائرس کی ویسے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک پاکس وائرس ہے جس کی ویسے بیماری ہوتی ہے یہ ایک فارمر ہے جو کہ اپنے سات جانور ہمارے پاس لے کے آیا ہے اس کے پاس ساتھ ہی جانور تھے اور ان میں سارے ہی جانوروں کو یہ بیماری ہوئی پہلے ایک جانور کو بیماری پھر باقیوں کو بھی ہوگی اس بیماری کے دوسرے نام سکن ڈیزیزز بھی بولتے ہیں آف بھی بولتے ہیں کنٹیجیس پسچولر ڈرماتائٹس سکیبی ماؤت بھی اس کے نام ہے اور سور ماؤت بھی اس ڈیزیز کا نام ہے اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ موہ پہ چھالے بننے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں چھالے اتنے درد کرتے ہیں کہ جانور سے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے یہ چھالے بعد میں ان کے اوپر خرنڈ بن جاتا ہے بلیک کلر کا سکیب بن جاتا ہے جس کو ہم پنجابی زبان میں خرنڈ بھی بولتے ہیں اور پھر جانور کو کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جانور کمزور ہو جاتا ہے اس کا ڈیاغنوز آپ پی سی آر کروا سکتے ہیں یا بی ٹو ایل اور یا وی آئی آر جنومک ریجن کے ساتھ بھی اس کی ایمپلیفکیشن کروا کے ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بیماری کے اندر جانور کو بخار ہو جاتا ہے جانور کا ٹمپیچر ایک سو تین ایک سو چار فارنانائٹ ہو جائے گا جانور کھانا پینا کم کر دے گا کیونکہ موہ پہ چھالے ہونے کی وجہ سے جانور سے کھایا نہیں جائے گا جانور دن با دن کمزور ہوتا جائے گا سویر ڈی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے جانور کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی آپ کا قربانی کا تیار شدہ جانور اس میں بیمار ہو کے بلکل ضائع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور کو منتقل ہو جاتی ہے یہ میں آپ کو لین دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو موہ پہ زخم بنتے ہیں موہ کے ارد گرد سانس والی جگہ پہ اس کے جو لین ہوتے ہیں وہ تھک ٹینیشیس کیبز ہوتے ہیں جو کہ ابرے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کبھی آلسر بھی بن جاتے ہیں گرینولا بھی ہو جاتی ہے اور اکثر جگہ پہ انفلمیشن یعنی کہ سوچ بھی آ جاتی ہے تو کہیں کہیں تو موہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ جانور کی جلد وہاں سے اترنے لگ جاتی ہے زیادہ تر یہ جو لین ہوتے ہیں موہ کے باہر والی سائٹ پہ ہوتے ہیں اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں لپس میں ہوں گے لپس کے اوپر مزل پہ ہوں گے اور ناک کے ارد گرد ہوں گے موہ کے اندر والی سائٹ پہ اس کے لینز نہیں ہوں گے یہ موٹے سکیپ کالے رنگ کے اس کے زخم ہوتے ہیں سوچ بھی آ جاتی ہے اور آنکھوں کے ارد گرد کبھی کم چانسز میں آنکھوں کے ارد گرد بھی ہو جاتے ہیں یہ سنگل بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کسی جانور پہ لیمز میں خاص طور پہ یہ دانتوں کے ارد گرد بھی آ جاتے ہیں اور زبان میں بھی جب یہ انفیکشن ہوتی ہے تو آنکھوں سے بھی جانور کے پانی نکلنا لگ جاتا ہے آئیل اکریمیشن ہونے لگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جانور خانہ پینا بالکل چھوڑ دیتا ہے کافی اگر سویر کنڈیشن ہو جائے تو ہونٹ جو ہوتا ہے وہ پھٹ پھٹ کے نیچے گرنے لگ جاتا ہے اور وہاں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے اچھے طریقے سے اس کے لینز کی آپ ڈیفرنشیئٹ کریں اس کے لینز کو آپ نے دوسری بیماریوں سے ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے جیسے کہ پوکس وائرس سے پی پی آر سے اور دوسرے انہیں ڈیزیز سے اب ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ میں یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے تو اس کا کوئی سپیسپک ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کے جو سکیب ہوتے ہیں اس کو ہم ٹنکچر آئوڈین کے ساتھ ساف کرتے ہیں روزانہ اور ساتھ اس کو سسٹیمک انٹی مائکروبیل ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں یعنی کہ کوئی ایک اچھی انٹیبائٹک لگاتے ہیں اس کیسز میں میں نے انروفلوکسسین یوز کی ہے اس کے علاوہ آپ اکسی ٹیٹا سائیکلین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بھی اچھے ریزلٹ ہیں اور انروفلوکسسین کانٹیجیز اکتیمہ جو کہ ایک وائرل ڈیزیز ہے ڈی اینے وائرس ہے تو ڈی اینے وائرسز کے خلاف ہم آٹو ہیمو تھراپی کرتے ہیں اب آٹو ہیمو تھراپی کیا ہے یہ ایک ایسا علاج ہے جس میں ہم جانور کے جگلر وین سے بلڈ لیتے ہیں جیسے کہ میں ویڈیو میں آپ کو بلڈ لینا سکھا رہا ہوں کہ جانور کے کس طریقے سے آپ نے اس کو نیچے لٹانا ہے اور نیچے لٹانے کے بعد جگلر وین سے کیونکہ گردن کے پاس رائٹ اور لیف سائٹ دونوں جگہ ہوتی ہے اس میں سے آپ نے بلڈ لینا ہے یہ جانور چھوٹا ہے تو ہم نے اس کا 3 ایمل بلڈ بلکل سٹی رائل سرنج سے لیا جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں 3 ایمل بلڈ آپ نے لے کے فوراں اس بلڈ کو آپ نے نہ شیک کریں کچھ بھی نہ کریں جانور کو دوبارہ اٹھائیں اور اس کے بعد دیپ انٹرمسکلر یہ 3 ایمل بلڈ اس کو لگا دیں کیونکہ انٹرمسکلر کی سائٹ جو گھوٹس میں ہوتی ہے وہ ٹرپیزیس مسل پہ ہیں گردن پہ ہیں تو آپ نے گردن کے مسل پہ یہ انجیکشن لگا دینا ہے اس کے بعد ساتھ ہم نے اس کا بخار ہے بخار کم کرنے کی وجہ سے ہم اس کو ایک انسٹ دے رہے ہیں یہاں پہ میں اس کو ملوکسی کیم دے رہا ہوں ملوکسی کیم جو کہ برینڈ نیم ملوکسی ون ملوکسی بار میلو نیک کے برینڈ نیم ساری ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں ساتھ میں کوئی سیکنڈری انفیکشن نہ ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے ہم انٹیبائٹک یوز کر رہے ہیں سسٹیمک انٹیبائٹک ہم نے دینی ہے یہ انرو سل کے نام سے آ رہی ہے انرو سل ٹین انرو فلوکسسین جو کہ دوسرے برینڈ نام سے بھی آتی ہے انرو ٹین کے نام سے بھی آتی ہے اور اس کو ہم دیب انٹرمسکلر لگا رہے ہیں ون پائنٹ فائف ایمل اس کی ڈوز ہے اس سمال انیمل کو تو لگا دیا ہے اس کے علاوہ آپ اگر انرو فلوکسسین نہیں ہیں تو آپ اکسی ٹیٹر سائیکلن بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہمیں کیونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے تو اس کا ایمیون سسٹم ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم اس کو سیلیویٹ انجیکشن لگا رہے ہیں اس کے اندر وائٹامن ای اور سلینیم ہوتا ہے وائٹامن ای اور سلینیم جو ہے وہ ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے ایمیون سسٹم کو ہائی کرتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو وائٹامن ای ان کے اور سلینیم کی ڈوز دی ہے تو یہ ایک اور جانور ہے جس میں ہم ڈیپ انٹرمسکلر ساتھ اینرو فلوکسسین لگا رہے ہیں تاکہ اس کو سیکنری بیکٹیریل انفیکشن سے بچایا جائے اب یہ ساتھ جانور ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے افساد کے ساتھ کا ٹریٹمنٹ شروع کیا اس میں کلینیکل سائن وغیرہ سب کے ہی سیم تھے کسی میں کچھ زیادہ نظر آ رہے تھے کسی میں کچھ کم نظر آ رہے تھے لیکن ہم نے ان کو سب کو آٹو ہیمو تھراپی کی یعنی ان کا ہم نے بلڈ لیا بلڈ لینے کے بعد دیپ انٹرمسکلر ان کو بلڈ لگا دیا اور اس کے بعد ہم نے ان کو سیکنری انفیکشن بچانے کے لیے ہم نے اس کو انٹیبائٹک دی اور ساتھ ان کا بخار کم کرنے کے لیے انفلامیشن کم کرنے کے لیے ہم نے اس کو انسیج دے دیا مو کے جو لینز ہوتے ہیں ان کو ہم نے ختم کرنے کے لیے ٹنکچر پائیوڈین کے استعمال کا بولا کہ ٹنکچر پائیوڈین جو ہے اگر آپ اس کو یوز کریں مو کے لینز پہ لگائیں اس کے اندر آپ زنک پاوڈر ڈال لیں تو وہ بھی بہت فائدہ مند رہتا ہے اور اس کے بعد کیا نام ہے اس کے علاوہ آپ پہ ایسے کر سکتے ہیں کہ زنک اکسائیڈ لیں پاوڈر فارم میں ایم جی پر اینیمل کے حساب سے اپنے ڈوز دینی ہے تو اس کی آپ گولیاں بنا لیں اور وہ گولیاں گڑ میں بنا کر روزانہ سات دن تک وہ گولیاں دیں تو وہ تب بھی اس کا فائدہ مند رہتا ہے آٹو ہیمو تھراپی کے علاوہ آپ اس بیماری میں آٹو جینس ویکسین بھی کر سکتے ہیں آٹو جینس ویکسین میں نے اس کیسز میں نہیں کی لیکن آپ آٹو جینس ویکسین کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کیا نام ہے جانور کے یہ مو کے سکیبز لیتے ہیں اس کے اندر آپ ٹونٹی ایمل فارمالین ڈال لیتے ہیں سات پانچ گرام کا انجیکشن ڈال لیتے ہیں سیکنری بیکٹیریل انفیکشن کو کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے اور ڈیسٹل وارٹر ڈال دیتے ہیں فارمالین ڈالتے ہیں مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اس کے یہ نیچے والے ریجن پاؤں کے ساتھ لگا دیتے ہیں یہ اب باقی سارے جانور کی آٹو ایمو تھراپی کی جاری ہے اینمل کی جگلر وین سے بلڈ لیا جارہا ہے بلڈ لے کے ٹری ایمل بلڈ لے کے سرنج کے ساتھ اسی سرنج کے ساتھ ہم اس کو ڈیپ انٹر مسکلر لگا دیتے ہیں اگر یہ بیماری آپ کے فارم پہ آ جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ سارے اینمل کو آٹو ایمو تھراپی کر لیں یا آٹو جینس تھراپی کر لیں جو آپ کا جانور بیمار ہو اس جانور کو آپ سیپریٹ کریں اس کا کھانا پینا اس کو آپ فارم پہ سیپریٹ جگہ رکھیں اگر آپ نے کوئی نیا جانور خرید کے لانا ہے تو اس کو گوارنٹائن میئر میں رکھیں آئیسولیٹ کریں اس کو الگ سے رکھیں خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی بیماری ہو تو وہ الگ سے ہو جائے اور اس کے آپ کو ویکسین وغیرہ نہیں ملتی تو آپ کیا رہا ہے کہ آٹو جینس ویکسین کر لیں یا آٹو ہیمو تھراپی کر لیں آپ کے اینملز کیور ہو جاتے ہیں اس بیماری کے اقلاق اب جیسے کہ ان کے ساتھ جانور تھے اس ساتھ کے ساتھ بیمار ہو گئے تو ہمیں ون بائی ون ون بائی ون سارے کے سارے جانوروں کی آٹو ہیمو تھراپی کی ساتھ سیکنری بیکٹیر انفیکشن بجانے کے لیے انٹی بائیٹکس تھراپی تین دن تک کی اور انسٹ بھی دیئے اور ایمیون بوسٹر بھی دیئے موک ایلینز کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ پائیوڈین ٹنچر پائیوڈین لے کے زنک ڈال کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پینکی یعنی کہ پوٹاشم پرمیگنیٹ کی ایم این او فور استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو سکیور کر لیں ان کے موک ایلینز کو واش کریں اچھے طریقے سے اور آپ کے جانور جو ہوں وہ سکیور ہو جائیں اس بیماری سے اگر موک ایلینز بہت زیادہ خراب ہو جائیں خون نکلنے والی کنڈیشن ہو تو آپ ایک سومجل کریم لیں اس کے اندر دو ڈسپرین کی گولیاں ڈالیں اور اس کو آپ دن میں صبح و شام اس کے اوپر لگاتے رہیں تو پھر وہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور جانور کا مو بہتر ہو جاتا ہے اور جانور کھانا پینہ شو کر دیتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس بیماری میں جانور کھانا پینہ کم کر دیتا ہے تو اس کو ڈی ہائیڈریشن ہونے لگ جاتی ہے تو اس کیسز میں آپ جانور کو ریکمنٹ کریں اور فارمر کو ریکمنٹ کریں کہ وہ اپنے جانور کو اور ایس والا پانی پلائیں تاکہ اس کے الیکٹرولائٹ بیلنس رہیں اور وہ یہ ڈی ہائیڈریشن سے نکلیں جتنا جانور کی باڈی جتنا جانور کا ایمیون سسٹم ہیلتھ جتنی اچھی ہوگی وہ اتنی جلدی اس بیماری سے باہر نکلے گا اور جانور جلدی ٹھیک ویکسینیشن ادھر پریونشن میئر ویکسینیشن جو ہے وہ کے بیسٹ رول ہے کہ آپ ویکسین کر لیں اس بیماری کے خلاف لیکن اگر آپ کے پاس ویکسینیشن نہیں ہے تو آپ آٹو جینس تھیراپی کر سکتے ہیں اس کا پروٹوکل میں نے بھی سکرین پر شو کیا تھا اگر آپ کے جانور کو بیماری ہو جائے تو پھر آپ نے آٹو ہیمو تھراپی کرنی ہے لیکن اگر آپ کو جانور کو آٹو بریک آنے کا خدشہ ہے یا اگر ایک آدھا جانور آپ کا بیمار ہو گیا ہے تو آپ آٹو جینس تھیراپی کر سکتے ہیں آٹو جینس طرافی میں سمپل آپ نے سکیب لینے سکیب لے کے فارمالین اور نارمل سلائن وارٹر میں مکس کر لینے ساتھ اس کے سٹرپرومائسین اور پینسلین کا انجیکشن اندر ڈال دینے انٹی بائٹرین تاکہ سیکنری بیکٹریل انفیکشن نہ ہو تو پھر جو وہ پانی بن جائے گا اس کو آپ نے انر تھائی پہ رب کر دینا ہے اور پھر چودہ دن بعد دوبارہ رب کرنا ہے تاکہ اس کی بوسٹنگ ڈوز ہو جائے اور جانور جو ہے وہ اس بیماری کے خلاف ایمیون ہو جائے اب یہ سارے جانور کو ہم نے آٹو ہیمو تھرپی کی ہے اور انٹی بیکٹریل انٹی بائٹک تھرپی دی ہے ساتھ انسٹ دی ہیں اور ایمیون بوسٹر وائٹامن ای اور سلینیم جو کے کمبینیشن میں سیلیویٹ کے نام سے آ رہا ہے اس کو ہم نے دی ہے اور ان کو ہم نے بولا ہے کہ یہ تین دن لگاتار اس کی ہم سے میڈیکیشن کروائیں گے انٹی بائٹکس لگوائیں گے اور ایمیون بوسٹر لگوائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آٹویں دن ہم دوبارہ ان جانور کی آٹو ہیمو تھرپی کریں گے تاکہ یہ فردر اس بیماری میں نہ آئے اس بیماری کو آپ نے ڈیفرنشل ڈیگنوسز کرنا ہے آپ نے پوکس وائرس سے جو کہ پورے جسم پہ چھالے بن جاتے ہیں ایف ایم ڈی سے جس میں موہ پہ بھی چھالے بنیں گے لیکن وہ انٹرنل سائٹ پہ بنیں گے اور پاؤں پہ بھی بنتے ہیں بلیو ٹنگ ڈیزیز سے کرنا ہے سارکوپٹک مینج سے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے کوریوپٹک مینج سے کرنا ہے یہ سارکوپٹک مینج کوریوپٹک مینج یہ بھی صرف اسے موہ کی لیمیٹیڈ نہیں ہوتی یہ مائٹس کی ویسے ہوتی ہے اور پورے جسم پہ اس کے انفیکشن ہوتی ہے پی پی آر سے کرنا ہے پیس ڈیس پیٹائٹس رومیننٹس بیماری سے کرنا ہے جس میں لینز بھی بنتے ہیں سار ریسپریٹری سسٹم انوالب بھی ہوتا ہے اور ڈائریا وغیرہ بھی لگتا ہے جانور کو لاسٹ میں آپ نے سٹیف اوریس ڈرماتائٹس سے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے اور اس کے اکورڈنگ اس کے ٹریٹمنٹ کرنی ہے پھر یہ جانور کو ماشاءاللہ ساروں کو علاج ہو گیا اور اب یہ سارے جانور اپنے گھر کی طرف امید ہے دوستو میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو آؤٹ بریک آ جاتا ہے تو یہ یہ کنٹرول میریز ہیں وہ اپنے فارم پہ اپلائے کریں تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا گوزے گا